بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے نام اکبر درانی ہے میں سیکرٹری انٹر پرانشنل کورنیشن ہوں اور میرے ساتھ ایم ڈی پاکستان کرکٹ بورڈ وسیم خان صاحب اور سبحان صاحب جو چیف آپلیٹنگ آفسر ہیں وہ موجود ہیں اور ریجنل کوئٹا کے ہمارے نمائدے تشریف یہاں پہ کھڑے ہیں آج کی ہماری ایک میٹنگ جو کہ فالو اوپ میٹنگ تھی جو ہم نے لاہور میں کی ہے کہ نواب اکبر بکٹی سٹیڈیم جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کے اطراف میں ہم ایک ایسی بزنس ایکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح فورٹس سٹیڈیم اور قضافی سٹیڈیم میں کے اردگرد موجود ہے تاکہ اس سے ایک تو پبلک کو بہتین انوارمنٹ منٹ سکے اور دوسرا اس کی وائیورٹی کی جائے اور اس کے تمام کے تمام جو اس کی منصوبہ بندی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پرومنشل سٹیک ہوتر بھی شامل ہو اور نسبہ اس کی جو ہے ڈیزائننگ کر رہی ہیں اور ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اس کے جو پریف کالفکیشن کریں گے اور اس میں وہ تمام سولیہ چاہے وہ جو انٹرنیشنل لیول کی ہیں اردگرد جو چاہے وہ اس کی شاپنگ مال ہو چاہے وہ پلے اریا ہو چاہے بچوں کے لیے ہو امیوزمنٹ پارک ہو وہ تمام کی تمام اس پلاننگ کا حصہ ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی میٹنگ جز میں ایمڈی صاحب خود بھی موجود ہیں اور چیف آپریٹنگ آفسر ہیں جو کہ پاکستان کریٹمنٹ بورڈ سے یہاں سپیشل ہماری ریکویس پر تشریف لائے ہیں انہوں نے خاطرخواہ گفتگو کی اور وہ تمام کی تمام جو پریمیری ڈیزائننگ یہ وہ ہم نے کی ہے اب ہمیں مزید اس کے علاوہ بارہ ہفتے چاہیے جس میں ہم ان چیزوں کو پیش کریں گے بورڈ کے سامنے اور اس بورڈ کے سامنے پیش کرنے کے بعد فائنل پرول کے بعد یہاں پہ کام کا آغاز ہوگا آپ کی طرف سے اگر کوئی کسچن ہو تو امڈی صاحب بھی اور چیف آپریٹنگ آفسر تشریف رکھتے ہیں سلام علیکم جیسے درانی صاحب کہہ رہے ہیں ہماری یہ گول ہے کہ سسٹینیبیلٹی ہم کریٹ کریں یہاں کوئیٹا میں ہمارے لئے بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں ہم ڈیمیسٹک ریفورمز بھی کر رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ بلوچستان کو فائدہ بھی آئے گا اور باہر جو کام ہم شروع کریں گے اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ سسٹینیبیلٹی ہمارے لئے بہت اپورٹنٹ ہے انہیں کہہ رہے ہیں وہ نیشنل سٹیڈیم اور گدافی سٹیڈیم یہ سارے سٹیڈیم جو ہیں ان کے اچھے انفرسٹرکچر ہوتا ہے یہاں ہم کوشش پوری کریں گے کہ ہم مضبوط انفرسٹرکچر بنائیں گے یہاں کوئیٹا میں جو سب بلوچستان کا فائدہ آئے گا اور ایکنومکلی بھی بہت فائدہ آئے گا سوشلی بھی بہت فائدہ آئے گا کام بھی کریٹ ہوئے گے لوکلز کے لئے ایکنومکلی پیسے بھی آئے گا تو انٹیٹینمنٹ کی ویلیو بھی آئے گی جو کچھ ہم پلان کر رہے ہیں تو پوری حمید ہے کہ ہم پوری کمیٹڈ ہیں یہاں گوائٹا میں اور پوری کوشش کریں گے کہ سپورٹ کریں گے اس ریجن کو پوری کوشش کر کے اور ان سائیڈ بھی گراؤن میں بھی مضبوط بنائیں گے کرکٹ اور بار بھی کمیشلی ہم بھی مضبوط بنائیں گے تو کوئی سوال ہے آپ سے پوچھیں پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ دورانی صاحب نے اور اسیم صاحب نے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا یہ ایم ہے کہ کوئٹا کو ایک گفت دیں گفت اس صورت میں کہ یہاں پہ ایک ایسی ایکٹیوٹی کمرشل ایکٹیوٹی بنائیں جس کا فائدہ پوری کوئٹا کی عوام کو یہاں پہ ایک حصل بسل ہو ہو یہاں پہ لوگ آئیں انجوائے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریبینی جنریشن ہو وہ ہم انویسٹ کریں یہی کی انفرسٹرکچر کی ڈیویلپمنٹ میں یہ یہ ٹوٹل اوور آل ہمارا صرف یہی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ہمارا مقصد ہے کہ کوئی اس گراؤن کی انفرسٹرکچر کو فردر ڈیویلپ کرنا اور ڈیویلپ کر کے ان لائنز کے اوپر لے کے آنا کہ ultimately یہاں پہ international standard کی cricket start ہو سکے ہمارے plans میں ابھی although اس کے پر ابھی finalization نہیں ہوئی ہے لیکن gradually جب پی ایس ایل completely پاکستان کے اندر آ جاتی ہے تو of course کوئیٹا ہے ایک بہت important PSL کی team ہے ultimately ہم نے یہاں پہ آکے matches کو کھیڑنا ہے اس کی تیاری ہم نے ابھی سے کرنی ہے وہ ساری infrastructure development جو کہ ضروری ہے international standard کے matches کو host کرنے کے لیے وہ ایک دفعہ یہاں پہ in place ہو جائے تو پھر ہم آگے PSL کے انشاءاللہ matches یہاں پہ لے کے آئیں گے کسی کا کوئی اگر question ہو اس کے بارے میں تو بیس بتائی ہے دیکھیں وہ امام سے بات ہوئی ہے اور پہلے وہ پوری معاف بھی مانگا تھا کہ کوئی mistake ہوگی ہے اس کی تو ابھی تو وہ young players ہیں اور اس کی responsibility وہ اپنی responsibility کو بھی جانتا ہے لیکن بات کیے اسے لیکن یہ private اس کی personal matter انشاءاللہ اس سے learn کرے گا سیکھے گا یہ اس experience سے تو next time یہ غلطی پر نہیں ہوئی سیکنڈ اگست میں ایک ریکٹی کمیٹی میٹ ہو رہی ہے اور یہاں وہاں سے ہم اسلام اشباہ کریں گے اور ریکمینڈیشنز چیئرمن کو دیں گے سیکھے گا